ساداتِ کرام اور گزرگانِ دین فردہ نشین میری ماں اور بہنوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بات بتائیں مجھے سلام کرنا سنت ہے نا آپ ایک کام کیلئے چھوڑا چیر لے کے آگیا جائیں اور جہاں پہ خالی ہے چیر اس کو پھل کر دی دی آگیا جائیں نا ماشاءاللہ وہ نہیں وہاں پہ رہی آپ جو چیر کھالی ہیں اس کو پھل کر دی آگیا ہے ماشاءاللہ یہ کافی کافی بیٹھ جائیں یہاں پہ مت آئی وہاں پہ وہاں پہ رہی بیٹھ جائیں ماشاءاللہ گیپ نہ چھوڑی کوئی بھی چیر کھالی نہ چھوڑی یہ میرے رسول اللہ کی مجلس ہے تو اس میں آپ اگر گیپ چھوڑیں گے تو وہاں پہ ابلیس آ جائے گا شیطان آ جائے گا تو اس لئے برائی کرم گیپ نہ چھوڑی ماشاءاللہ قریب آ جائے گا اور جو لوگ روڑ پہ کھڑے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے سب محفل میں آئیں گے انشاءاللہ اللہ سلام بات رہے ہیں تو میں نے کیا کہہ رہا تھا کہ سلام کرنا جو ہے سلام کرنا کیا ہے آپ تھوڑا زور سے بوزکتے ہیں کیا ہے آپ لوگ کھانا کھا کے آئیں نا کھانا کھا کے آئیں نا ماشاءاللہ نہیں کھا کے میں بھی نہیں کھایا ہوں تو ہم لوگ ایکول ہوگے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے سلام کرنا تو سننے تو اور جواب دینا کیا ہے تھوڑا اب زور سے بولی نا ماشاءاللہ ہے نا تو میں ایک اور مرتبہ سلام کرتا ہوں سلام کا جواب سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بلو آمین اللہ ہم سب لوگوں سلامت رکھے سلامت رکھے تو آئیے انشاءاللہ سب سے پہلے محبت وفیدت کے ساتھ اس آقائد ہو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حضی درد پاک نظرانہ پیش فرمائیں اور کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ سب لوگ اپنے آوازوں کو نکالتے ہیں میرے ساتھ پڑھیں گے نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ بھائی تھوڑا ڈیلے ریپیٹ دینا سب سے پہلے درد پاک نظرانہ پیش فرمائیں بسم اللہ علیکہ یا رسول اللہ مسلم علیکہ یا رسول اللہ مسلم علیکہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ سب سے پہلے دے 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 جینے کی طرف دے ایک نہ مرنے کی طرف دے جب چھوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے جب چھوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے تو کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی سانی دنیا کاتی ہے خیرات مدینے کی پڑی یا رسول اللہ وصل غلق یا حبیب یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے دل میں سکون ہوتا ہے ہم لوگوں کو جو بھی پرابلمز ہیں ایک بار اللہ کا ذکر کر کے دل کو بہت سکون ملتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگ اردو سمجھتے ہو نا اردو سمجھتے ہو اردو کون کون سمجھتے ہاتھ اٹھائیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے سب کو اللہ تعالی نے آواز دی ہے نا الحمدللہ تو بولو انشاءاللہ پڑھیں گے نا میرے ساتھ بولو انشاءاللہ نے اور باوازی بلند اور باوازی بلند اور باوازی بلند آئی اس کلام کو مل کے پڑھیں تو بہتی لطف آئے گا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا بولو لا الہاں اللہ بولو تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا بولو لا الہاں اللہ بولو حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد محمد سارے جہاں آقا سے اس نے کہا کر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹی میرے کیا آقا سے آقا سے اس نے کہا کر ہو نبی بتلاو ذرا تیری موٹی میرے کیا آقا کا فرمان حبا آقا کا فرمان حبا اور فضلی نحمان ہوا موٹی سے پتھر بولا اللہ اللہ بولو حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد اللہ 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 بولو حسبی ربی جلاللہ نور محمد صل اللہ بولو لا الہہ اللہ وہ جو فلانی حب شیر ہے سر بردی کا پیارا ہے دنیا کے اگر آشک کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو ملال حب شیر ہے سر بردی کا پیارا ہے دنیا کے اگر آشک کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر ظلم ہوئے اتنے ان پر سینے پی لکا پتر پھر بھی لب پی چاری تھا لا الہہ اللہ بولو حسبی ربی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ دور محمد صلی اللہ لا الہہ اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ دور محمد صلی اللہ لا الہہ اللہ اپنے بیغن سے بولے امرے یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی اپنے بیغن سے بولے امرے یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بیغن نے جب پرآن پڑھا بیغن نے جب پرآن پڑھا سن کے کلامیں پاک خدا دلی عمر کا بول اٹھا لا الہہ اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محبت سن اللہ لا الہہ اللہ مشتاب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محبت سَلَّى اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ لُحَسْبِ رَبِّ جَلَّ اللَّهُ مَا فِي قَلْبِ خَيْرُ اللَّهُ نُورِ مُحَمَّدِ سَلَّى اللَّهُ ایلِ برین مuddattad صلی اللہ ح七il علیہ السلام Guy اس کے کلام سے شروع کرتا ہوں جسے کی نظاراستاز نے فرمایا آپ آلہ حضرت کو جانتے ہیں جانتے ہیں ما شایل آ بھی انہوں نے کہا آلہ حضرت کے بارے میں تو میں انشاء اللہ آلہ حضرت کی لکھی ہوئی کلام پیش کروں گا بہتی پیارا کلام ہے ابھی جو ہے آپ لوگ زبان سے پڑ رہے تھے ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں سچا پکا عاشق بنائے حضور کا سچا پکا عاشق بنا ہے یہی دعا ہے یہ عشق ہے ہم لوگ مل کے پڑھ رہے ہیں عشق کا اظہار کیسے کی زبان سے کی ہے پڑھ کے کی اب انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو بلن کرتے ہیں میرے ساتھ اس کلام کو پڑھیں دیکھیں شاعر کیا فرماتے ہیں اکھو کتارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اکھو کتارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ سرکانے کی آمین آت اٹھا کر بولو برحبا شرمانہ چھوڑو برحبا شرمانہ چھوڑو برحبا شرمانہ چھوڑو شرمانہ چھوڑو برحبا میں کیا کہہ رہاں تو مطلب کیا ہے شرمانہ چھوڑو اچھا ایک بات بتا ہوں یہ مجلس کس کی مجلس ہے حبیب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اتنکلہ مجلس آنے اللہ ربن اللہ آویشت اور اچھتل چھلو گا رند کیوں مویرٹو گا اللہ سوئی گری کمار آویٹ ایک کس کی مجلس ہے وہ بتائی رہا ہے پکا نا کنفرم نا کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا یا آپ لوگ گلت مجلس میں آگئے ہیں نہیں نا یہ میرے آقا حضور صل اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کسی کو ماشاء اللہ اچھی بات میں ایک بات کہتا ہوں ہم لوگ دنیاوی لوگوں کیلئے زندہ بات کہتا ہوں میں ہر مجلس میں یہ بات کہتا ہوں ہر دنیاوی لوگوں کیلئے ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا ہم لوگ رسول اللہ کے لئے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے صل اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اتنا اچھا ہاتھ جتنا بھی ہم لوگوں کو نعمت ملا ہے کس کے صدقے میں ملا رسول اللہ کے صدقے میں ملا تو رسول اللہ کے نام پر نہیں اٹھائیں گے تو کس کے نام پر اٹھائیں گے تو اس محفل میں ایسا کوئی آدمی نہیں رہے گا جو اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھے گا ہم لوگ بولتے ہیں نا رسول اللہ کے عاشق ہیں جو بھی رسول اللہ کا عاشق ہوا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ پڑے سرکار کی آمد اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیئے نا دیئے نا کس کس کو دیا ہاتھ اٹھائیں اللہ ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھے اللہ ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھے تو ایسی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پڑے سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا من اکھوں کا تانہ نام محمد دل کا اجانہ نام محمد اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سمیل کر بولو مرحبا اور اوچہ بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا مزور کی آمد مرحبا آنکھوں کا تانہ نام محمد دل کا اجانہ نام محمد سلی علا کا سہرا سجا کر سلی علا کا سہرا سجا کر دولہ بنایا نام محمد اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ نام محمد اور اوچھا بولو حضور کی آمن فرون کی آمن آقا کی آمن خاتا کی آمن آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجانہ نام محمد اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ روز قیامت پوچھے گا مولا میں یہ کہوں گا نام محمد اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ سرگاڑ کی آمین اور زہر سے بولو شرمہ نہ چھوڑو اور زہر سے بولو آگا کی آمین اور زہر سے بولو محمد اللہ گو اللہ السرکار کی آمد ملکر بولو اور اوچھا بولو آوازن مانا چھوڑو مرحا حضور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالہ نام محمد بولو آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالہ نام محمد اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ بولو اللہ گو اللہ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں انشاءاللہ یہ سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ اس سراؤنڈنگ میں موجود ہیں تو ان کو پتا رہنا چاہیے کہ یہاں پہ رسول اللہ کی مجلس ہو رہی ہے ابھی میں یہ نعرہ لگاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی پاور ہے نا جتنا بھی وولیوم ہے پورا اس نعرے میں لگائیں گے انشاءاللہ لگائیں گے نا لگائیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ میں اتنی زور سے لگ میں ابھی کوشش کروں گا اگر آپ چاہے تو میرا آواز دبا سکتے انشاءاللہ بہت ہی پیارا ابھی اس نعرے کو جو ہے میرے ساتھ اپنے آواز کو ڈبل کر کے میرے ساتھ اس نعرے کا جواب ہے نعرے رساللہ دونہ ہاتھوں بلند کر کے نا یا رسول اللہ کیا کہنا ہے دونہ ہاتھوں بلند کر کے نعرے رساللہ نعرے رسالل نعرے رسالل شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ اب یہ کلام جو ہے کلام جو ہے اس میں آپ کو کیا کہنا ہے یا رسول اللہ کیا کہیں گے دونہ ہاتھوں بلند کر کے کہیں گے شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ پڑی تحقیق سے ہم نے بکارہ یا رسول اللہ 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 ماشاء اللہ ایوری ایکشن اپنی دونوں ہاتھوں بلند کر کے رسول اللہ کے نام پر مل کے پڑھیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا ماشاء اللہ ان کو بھی مزہ آئے گا پڑھیں گے نا انشاءاللہ رسول اللہ کے لئے ہاتھ اٹھا رہے گا دنیاوی لوگ کے لئے دونوں ہاتھوں بلند کر کے شروع سے گئے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ شروع سے نے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے بکارا یا رسول اللہ بولونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ تو ٹرینڈ چل رہا ہے بھی تو یہ کچھ پتہ نہیں ہے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں یمامہ جنگ میں جو ہے ابھی میں دیکھو آپ کو منافق میں اور جو صحابیوں میں جو منافق میں جو کیا تھا یمامہ جنگ میں جو ہے منافق بھی اللہ اکبر کہتے تھے صحابہ اکرام بھی اللہ اکبر کہتے تھے یمامہ جنگ کے دورہ صحابہ اکرام بھی جو ہے نارے تکبیر اللہ اکبر بولتے تھے اور جو منافق تھے وہ بھی اللہ اکبر بولتے تھے اب اس میں ڈیفرنس کیسے آگا دیکھیں شائر فرماتے یا ماما جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے یا ماما جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے فرق تھا کافر اور مومن میں نارا یا رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ وہاں بھی کہتے ہیں یہ وہاں بھی کہتے ہیں رسول اللہ ایک سادارن انسان تھے ماظر تھے وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے ہم جیسے ہیں یا نا ان کو دھوپ میں کھڑا دو نا ایک گھنٹا ان کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ کتنا پسین آتے ہیں ان کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں ایسے ابھی یہ شیر پڑھوں گا بہت ہی پیارا شیر دیکھے شائر فرماتے ہیں علی فرماتے گئے جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا رسول اللہ یا 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 بولونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک بات جب ہوں گا میں آپ لوگ کو یہاں پہ ایکسرزائز کروانے نہیں آئے ہماری بات سمجھ رہا یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں میں ایکسرزائز کرانے آیا ہوں میں کوئی یوگا انسٹرکٹر نہیں ہوں آپ یہ بات سمجھیں میں ایک بات کہتا ہوں آپ لوگ کے دماغ میں آتا ہوا ہوگا کہ نبیل بھائی یہ سرکار کیا مند مرحبہ کیا ہے ہاتھ اٹھانے کیا ہے آپ لوگ کے دماغ میں سوال آتا ہوں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ نبیل بھائی آپ مجلس میں جا کے لوگ کو کیوں کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کیلئے مجھے کہتے ہیں ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں میں یہ کہوں گا کہ قرآن پاک میں ہے میں تو سٹوڈنٹ ہوں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے نا ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں آپ کو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے محشر کے دن یہ زبان ہے نا جس کو سیل کر دیا جائے گا اور کیا بات کرنے لگتا ہے تھوڑا زور سے بولیں گے آپ ہاتھ بات کرنے لگتا ہے ہاتھ کیا کیا کہے گا میں نے چوری کی میں نے اس کو مارا میں نے فلاں کیا میں نے فلاں کیا ہاتھ بات کرنے لگتا ہے نا اگر ہم رسول اللہ کی مجلس میں رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو کل یہی ہاتھ اللہ کے آگے گوائی دے گا کہ اللہ میں نے رسول اللہ کی مجلس میں ہاتھ اٹھائیں سمجھ میں ہے نا کوئی ایکسز ہے اس کے لئے نہیں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں آخرت کے لئے اور جو لوگ بھی اپنے دل میں نیت کر کے آئے ہیں میں نے آخرت کے لئے آئے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پڑے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اقل کے اندھے کہتے ہیں ہم سے یہ شرک و بدعت ہیں اقل کے اندھے کہتے ہیں ہم سے یہ شرک و بدعت ہیں انہی کے پیر و مرشد نے بکھارا یا رسول اللہ سنا گے قبر کے اندر تُسی تشریف لاتے گئے سنا گے قبر کے اندر تُسی تشریف لاتے گئے میں ایسی موت پر قربان جاوے لا یا رسول اللہ بولونا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنا گے آپ گے عاشق کی گھن تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علامانی نبی میں شر میں یوں پہ جانے جائیں گے کہ ہوگا حچن میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ 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 تیرے روزی سے نہ نظرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولونا یا رسول اللہ 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 اب لگ رہا ہے کہ رسول اللہ کی مجلس ایسے ملکے پڑھیں تو مزا آئے گا اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں جب بھی آپ کوئی مجلس ہو جائیں گے اسی انرجی کے ساتھ بیٹھیں میرے رسول اللہ کی مجلس ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں جب رسول اللہ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو کچھ بھی ہوں گے نا کہ میرے عاشق بیٹھ آئے آئے سبحان اللہ تو ایسے ملکے پڑھیں تو بہت ہی لطفہ آئے گا اچھا ایک بات بتائیں مجھے یہ بات پوشنے بہت مزا آتا ہے آپ لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں کون کون مدینہ جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں آئے سبحان اللہ اللہ ہمارے اس محفل کے برکت سے ہمیں جتنی جلدی ہو سکے مدینہ کے حاضر آتا جتنی جلدی ہو سکے مدینہ کے حاضر آتا کلام بش کروں گا ملکے پڑھنا ہے اب تو بس ایک دونگے اب تو بس ایک دونگے کہ مدینہ دیکھو میرے مالا اب تو بس ایک دونگے اب تو بس ایک کروں گے دونگے کیا کہ مدینہ دیکھو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ایک ہی تون ہے کہ مدینہ دیکھوں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول اللہ منو محج موریاں تے دوریاں نے ماریاں منو محج موریاں تے دوریاں نے ماریاں سر لو مدینہ آقا سر لو مدینہ آقا کروں میں غربانیاں اب تو بس ایک گھن تو نہ گئے مدینہ دین کو بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ بلالو پھر مجھے ارشاہ بغنوں پر مدینے میں میں پھر روتاں آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپن بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں اب تو بس ایک گھن تو نہ گئے آنکھ بھی تو نہ گئے کہ مدینہ دین کو بلالو یا رسول اللہ بلالو مرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں مرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دیں مجھے واپس کر دیں تاکہ اس پاہر میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں تیرے مولا اب تو بس ایک گھن تو نہ گئے کہ مدینہ دیکھوں بلالو 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 یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ اشاہ کے بعد سے بیٹے ہیں نا بہت دیر سے بیٹے ہیں نا ماشاء اللہ اب ہی تھوڑا کھڑے ہوکے میں فریش ہو جائیں گے اب لوگ خڑے ہوکے پڑیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ کرمہ بھی ہے میں اب ہی تھوڑی دیر پڑوں گا اس کے بعد جو ہے جو بھی آگے کا پروگرام رہے گا وہ رہے گا انشاءاللہ اب لوگ مجھے ایک بات بتائیں کیا پیسے ہونے سے کوئی مدینہ جاتا ہے پیسے ہونے سے کوئی مدینہ جاتا ہے نہیں نا تو کوئی بھی ٹینشن نہ لیں میرے پاس پیسہ نہیں میں مدینہ کیسے جاؤں گا بلانے والے تو رسول اللہ ہے ہمارا ایمان یہ ہے کہ مدینہ وہی جاتا ہے جس کو رسول اللہ بلاتے ہیں پیسے ہونے سے کوئی مدینہ نہیں جاتا ہے نہیں نا پکا نا پیسے ہونے سے کوئی مدینہ نہیں جاتا ہے جب تک رسول اللہ کا بلاوہ مدینہ سے نہیں آتا کوئی مدینہ نہیں جاتا میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ مدینہ ہر رمضان مدینہ جاتے بلانے والے رسول اللہ ہیں تو میں چاہوں گا کہ نیت کریں کہ یا اللہ رسول اللہ کی محفظ میں ہوں رسول اللہ کے نالے نے پاک کے برکت سے مجھے مدینہ شریف کے حاضر رہتا یہ نیت کر کے میرے ساتھ پڑھیں بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ بلالو یا رسول اللہ نقنق میں ہم کو بولانا کو کیا کہتا ہے ننگلے بلک کرے ترکت ہے نا کوئی مستک تو نہیں تودھے کتنا پیارا ورڈ ہوتا ہے یا رسول اللہ کیا بولتے ننگلے بلک کرے ننگلے بلک کرے بولتے ہیں نا آپ کی لائنگوز کتنا پیارا بات یا رسول اللہ میں مدینہ بلا ابھی تو سمجھے ہیں نا آپ لوگ یہ ایک دعا ہے تو کوئی آدمی یہ میں سوچے میں اس ایریا کا سیٹ ہوں میں ان کے سامنے کیسے ہاتھ اٹھاؤں گا تھوڑے لوگ میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے انسان ہے بھائی ہوتا ہے میں یہاں کا تھوڑا بڑا آدمی تو میں ان لوگ کے سامنے کیسے ہاتھ اٹھاؤں گا وہ مسجی ہے رسول اللہ دیکھنے وہی کافی ہے بس اور کچھ بھی اپنے دل میں رکھیں دونہ ہاتھوں بلند کر کے اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ میں اس مجلس میں واپس جاؤں گا تو مجھے یہ نیوز ملے کہ میرا مدینے کا ٹکٹ آگا ہے یہ نیت کر کے بیٹے ہیں ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا رسیم اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبج گمبد کا اجالہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبج گمبد کا اجالہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں پنوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ سب کو بولانا ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا تڑک اٹھے گا یہ دلیاں دڑک نہ پھول جائے گا دلی بسمی کا اوستر پر تماشا ہم بھی دیکھے گے دلی بسمی کا اوستر پر تماشا ہم بھی دیکھے گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھے گے گھم کو بولانا یا رسول اللہ گھم کو بولانا گھم کو بولانا گھم کو بولانا گھم کو بولانا یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ گمبت خضرہ سامنے میں رسول اللہ کے سامنے کھڑاؤں اور آپ نے دون ہاتھوں بلند کر کے پڑھیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوہ کل آلیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ برنور پہ جاواں آقا دا مغالا آقا دا وہ غالا جیوے اچھ موالا کدھی آن پرشتے کدھی جان پرشتے سڑی ازلوں جھڑ گئے آقا دا ریشتے وہ کرما آقا دیڑا حلکانا چمڑا جاواں ایک خواب سناواں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بولو مدینہ مدینہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد اور زور سے بولو سرکار کی آمد بولو مدینہ بولو مدینہ مدینہ میرا دین تڑپ رب میرا جے رہا گے سینہ یہ دوا بہی ملے گی اکا یہ دوا بہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ بولو مدینہ مدینہ ملو مدینہ 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 ملو مدینہ 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 گلالو 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 مجھے شاہ بہروں پر مدینہ میں میں پھر روتا ہوں پھر روتا ہوں گلالو 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 ​ idols iferation محبت ہماری بڑی شانوالی بولو نا محبت ہماری بڑی شانوالی سرکار کی عمر بڑی دار کی عمر محبت ہماری بڑی شانوالی بھی اپنے تو محبت ہماری بڑی شرگیں ہم کو آئیں گا اور اللہ کو گئے اونچے اونچے شہر چاہیا آنا رہے کتے دیئے جلے جل کے پیل پیل گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا گھمارا نا اس کی تو پندگے کو دروسل سے پیل گئے فرحمند دریاں گھمارا نا ہم نے رب العلا اور کیا چاہیے گئے مصطفہ اور کیا چاہیے دامدی مصطفہ جنگے خاتومے گئے گروزی جزا اور کیا چاہیے وہ یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے گروزی جزاں گھمارا نبی کیونکہ محمد ہمارے بڑی شہنوالے بولو نور محمد ہمارے بڑی شہنوالے سرکار کی آمار برہا سرکار کی آمار بیدان کی آمار ہوا اور زور سے بولو شرمان نہ چھوڑو شرمان نہ چھوڑو ہوا موزور کی آمار زمین زمانہ تمانے دیئے مکین و مکہ تمانے دیئے ہچوڑین اچھوڑا ہمارے لئے بانے دو جہاں ہمارے لئے ناغن میں زباں ہمارے لئے بدن میں گے جاں ہمارے لئے گھمائیاں ہمارے لئے اٹھے بھی بہاں ہمارے لئے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری محق زمینوں پھلک سمک سمک سکا نشان ہمارے لئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاکسی ہیں کہ ستنے بردان تمہارے لئے سخابے کا رم ڈبانہ کیے کہ ابنے امر زمانہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاکسی ہیں کہ ستنے بردان تمہارے لئے سبہ وہ چلیں کہ باغ پلیں وہ پھول کھلیں کہ دن کو بھریں دیوا کی تلیس سنا میں کھلیں رضا کی زباں تمہارے لئے عشاء اسے چاند چیرے دیا چھپے گو اے خور کو پھیر دیا گئے گو اے دن کو اثر کیا یہ تاب و دوان تمہارے لئے کیونکہ محمد ہمارے بولو نا بڑے شاہد والے بولو نا محمد ہمارے بڑے شاہد والے بولو نا بسرکار کی آمد بسرکار کی آمد باندلدار کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو شرمان نہ چھوڑو شرمان نہ چھوڑو ناوہ اور زون سے بولو نمیاتی نظیر کا پیر نظریر میں سے لے تو نشد میں جانا جگراجو کتا جتوری سرزو اے تجھ کو شہید سنا جان مردن اندر کتا جگراجو ناوہ 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 کتا جن ناوہ پڑھا جانا کیونکہ وہ ہماری بڑی شانوالی بولونا وہ ہماری بڑی شانوالی بولونا وہ ہماری بڑی شانوالی سرکار کی آمد برہا دیدار کی آمد ہوا سو مل کر بولو اور مچہ بولو یہ آخری کلام ہے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ جو یہ دین کے خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کو جو ہے ان کے قبر میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے قبر ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی نہیں آتا سوائے میرے آقا رسول اللہ کا ہے نا وہاں پر میرے آقا ضرور آئیں کہ ماشاءاللہ یہ اتنی دین کو خدمت کر رہے ہیں ہمارے سید نظام تنگل جو ہے اللہ ان کے بھی عمر برکتہ فرمائے یہ میرے عیج کے ہیں ماشاءاللہ مگر رتبے میں جو ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکیں گے ماشاءاللہ تو آپ لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ آپ کے گاؤں میں بہت بڑی خوش نصیبی ہے ایسی خوش نصیبی ہے اللہ ہمیں بھی ہمارے گاؤں میں عطا فرمائے ایک سید ہونا وہ بہت بڑی بات ہے مان اللہ وہ حضور کا خون ہے نا یہ ماشاءاللہ تو اللہ ان لوگوں بھی سلامت رکھیں حضرت کچھ بولنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں کلام برمائیں انشاءاللہ تلتا